بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ایکسرسائیز 4.2 کے فرسٹ 10 قویسنز ہم سال کر چکے ہیں اب اس لیکچر میں قویسن نمبر 11 شروع کرتے ہیں قویسن نمبر 11 کی سٹیٹمنٹ ہے سال 2x مائنس 7 into x کے مائنس 9 into 2x پلس 5 minus 91 is equal to 0 ابھی تک جو آپ قویسن 10 تک کر رہے تھے یہ چار فیکٹرز ہوا کرتے تھے یہاں یہ تین ہیں تو اس میں ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے x سکیر مائنس 9 تو اس کے فیکٹرز بنا کے یہ چار بن جائیں گے تو سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں 2x مائنس 7 into x پلس 3 into x مائنس 3 into 2x پلس 5 minus 91 is equal to 0 یہاں پہلے سٹیپ میں ہم نے کیا کیا ہے x سکیر مائنس 9 کے فیکٹرز بنائے ہیں جو کہ بن گے x پلس 3 into x minus 3 یہ بات سمجھا گی اب جو سٹیٹیجی پچھلے question میں بھی ہم کر رہے تھے discuss وہ آپ پھر دوبارہ سمجھ لیں کہ سٹیٹیجی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے x کا جو coefficient ہے یہ وان ہونا چاہیے یہ سمجھ رہے ہیں ذرا دھیان سے ہر فیکٹر میں اس میں اس میں اس میں اس میں سب میں x کا جو coefficient ہے وہ وان ہونا چاہیے یہاں ہے یہاں بھی ہے اور یہاں نہیں ہے یہاں بنانا پڑے گا اور ایک اور جگہ پہ نہیں ہے وہاں بھی ہمیں فیکٹر 1 بنانا پڑے گا اچھا اب یہ فیکٹر 1 کیسے بنا سکتے ہیں یہاں سے 2 common لیں common لینے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ common لینے کا مطلب ہوتا آپ نے divide کرنا جب آپ نے یہاں سے 2 common لینے تو آپ نے 2x کو بھی 2 سے divide کرنا اور 7 کو بھی 2 سے divide کرنا تو جب 2x کو 2 سے divide کریں گے تو یہاں کہہ رہا جائے گا 1 اور یہاں کہہ رہا جائے گا 7 over 2 تو common لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 common لیا باہر چلا گیا یہاں رہ گیا 2x over 2 minus 7 over 2 ادھر x plus 3 اس میں تو coefficient 1 ہے اسے چھیڑنا ہی نہیں ہے x minus 3 میں بھی coefficient 1 ہے اسے بھی چھیڑنا نہیں ہے یہ پھر 2 آپ نے common لیا یہ رہ گیا 2x over 2 plus 5 over 2 minus 91 is equal to 0 بات کلیر ہوگی اچھا اب آپ دیکھیں یہ والا 2 جو ہے اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور باہر والا 2 رہے گا یہ آجے گا x minus 7 over 2 پہلا سٹیپ جو ہم کر رہے ہیں x plus 3 into x minus 3 یہ والا 2 اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ 2 رہے گا کیا رہے گا آپ کے پاس x plus 5 over 2 minus 91 is equal to 0 یہ مرپس آگیا ٹھیک ہے اب اب دیکھیں یہاں بھی x کا coefficient 1 ہے یہاں بھی x کا coefficient 1 ہے یہاں بھی x کا coefficient 1 ہے اور یہاں بھی x کا coefficient 1 ہے اگلا کام جب آپ کے پاس x کے coefficients آپ کو پتہ چل جائیں کہ سب کے 1 ہیں تو اگلا کام یہ ہے کہ آپ نے constants کو add کرنا ہے اب constants کون کون سے ہیں minus 7 1 by 2 ہے 1 by 2 ہے یہ یہ step سمجھ لیں پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا 7 over 2 plus 3 minus 3 plus 5 by 2 divided by 2 یہ ویسے fraction بن گئی ہے اب آپ نے ان کو arrange ایسے کرنا ہے کہ ان کے factors add کر کے minus 1 by 2 آئے دوبارہ سمجھیں چار factors ہیں نا ایک دو 3 اور چار کن کن کو add کر کے minus 1 by 2 آئے گا اگر میں minus 7 by 2 plus 3 دے لوں تو کیا آئے گا دلہ دیکھئے گا minus 7 by 2 plus 3 کیا LC یہ پتہ کرنے کے لئے ہم نے سارا کام کیا ہے جو چار factors تھے ان میں سے کن دو کو multiply کرانا ہے یہ پتہ کرنے کیلئے کیا ہے آپ کو clear ہی بات کیونکہ ہم نے سارے constant this 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 ان کو add کر کے 2 پر divide کیا simple location کی تو minus 1 by 2 آئے گا اب ہم نے const ان کو اس 1 by 2 آجے تو minus n by 2 plus 3 کو ہم اگر add کرتے ہیں تو ان کا کیا آجتا ہے minus 1 by 2 اسی طرح اگر آپ اس کو اس کو لیں جو کہ کیا ہے minus 3 plus 5 by 2 اس کیلسیم بھی 2 آئے گا یہاں minus 6 plus 5 یہ بھی کیا بن جے گا minus 1 by 2 تو پتہ چلا کہ ہم نے ان دونوں فیکٹر کو اور ان دونوں فیکٹر کو ملانا ہے یہ ویسے آئے کہاں سے تھے یہ ویسے فیکٹر کہاں سے آیا تھا یہ سے آیا تھا یہ تو ویسے پڑھا ہے تو جو آپ کو پتہ چلا کہ ان دونوں کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے مطلب پتہ آپ کو یہ چلا کہ ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا یہ والا جو فیکٹر ہے x پلس 5 by 2 یہ کہاں سے آیا تھا یہ در سے آیا تھا تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کرانے سے پتہ جو چلا ہے اس کا پتہ چلا آپ کو ان دونوں کو ملٹیپلائی کرانے سمجھا جاگی سب کو اب آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کرائیں تو کیا بنتا ہے جب دیکھئے 2x into x کیا بنے گا 2x square 2x into 3 plus 6x پھر minus 7 into x minus 7x پھر minus 7 into 3 minus 21 clear ہوگی بات ان دونوں کو ملٹیپلائی کرانے مرپس آنسل آ چکا ہے اب اس کو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں x into 2x کیا ہوگا 2x square x into 2x 2x square پھر minus 3 into 2x minus 6x پھر x into 5 plus 5x پھر minus 3 into 5 minus 15 تو اب یہ کن کن کو ملٹیپلائی کرانا تھا وہ یہاں سے پتا چل گیا ملٹیپکیشن ہم نے کرا دی ہے اور آگے کیا ہے minus 91 is equal to 0 ٹھیک ہے اب further simplification کریں ہے یعنی جو ہم اس کے لئے پٹ کریں گے وہ اس کے لئے آجے گا اور اگر یہ ہم نے چیک نہ کیا ہوتا تو یہ c minus 8 quadric formula لگتے ہیں minus b plus minus b square minus 4 a c over 2 a x is equal to minus b minus 1 plus minus minus 1 square 4 a کیا چیز ہے 2 اور c کیا چیز ہے minus 8 divided by 2 into 2 x is equal to 1 plus minus 62 نہیں بن جگا 8 4 8 4 32 32 divided by 4 x کی value آگی 1 plus minus over 4 یہ 2 x کی values جہاں سے آگی ہیں اور ادھر بھی دیکھتے ہیں یہاں a کیا چیز ہے 2 b minus 1 اور c minus 28 یہاں جب quadratic آگی 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 گے تو minus minus 1 plus minus minus 1 square minus 4 a c اور یہاں آجے گا minus 28 divided by 2 into 2 x is equal to 1 plus minus 16 number 4 اور یہاں سے کہتی ہے minus 14 number 4 x کی value 1 4 آگی 1 x کی value آگی minus 7 number 2 تو 4 values مہر پاس x کی آ چکی ہیں تو اگر آپ نے solution set لکھنا ہو تو پھر کی آئے گا 4 minus 7 by 2 اور 1 plus minus 65 under root over 4 تو یہ اس question کا complete آپ نے strategy سمجھ دی ہے کہ کس طرح سے start میں ہم نے جو x کے coefficient سے پہلے ان کو 1 کیا اور اس کے بعد constants کو add کر 2 پہ divide کر کے جو number آیا اس کے accordingly ہم نے factors کی selection کی اور selection کرنے کے بعد ہم نے پھر ان کو original حالت میں پڑھے وے تھے ان کی multiplication کر دی arrange کر اس کے بعد سارا procedure ہوئی ہے جو پچھلے question میں کرتے رہے ہیں سارا